بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بہت زبردست کسٹرڈ سٹاپڑی فلیور میں بنانے لگی ہوں بہت زبردست ریسپی ہے اس کو اینڈ تک دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے آدھا کپ دودھ لے لیا ہے تازہ دودھ ہے اور ساتھ ہی دو چمس بھار کے کسٹرڈ پوڈر جو کہ سٹاپڑی فلیور کا کسٹرڈ ہے اس کو لے لیا اور دودھ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور چمس سے اس کو اچھی طرح سے حل کرنا ہے اگر ویڈیو گرہ آپ کو اچھی لگے تو نہیں دیکھنے والے پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور اچھا سو کمیٹس بھی دے دیا کریں تو اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے حل کرنا ہے تاکہ اس کی کوئی بھی گھٹری لمز بغیرہ نہ رہ جائے تو اس کو اچھی طرح سے کسٹرڈ کو جو ہے وہ حل کر لیا ہے اگر آپ کے گھر میں کسٹرڈ موجود نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کورن فلور بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ادھر میں نے تین کپ بھر کے جس کپ میں میں نے کسٹرڈ پاوڈر گول کا رکھا ہے یہ تین کپ بھر کے میں نے دودھ کا ڈال لیا ہے اور ناپ میں کریں گے تو وہ تقریباً تین پاو دودھ بنے گا اور اس کو میں نے جو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور جو کسٹرڈ کا فلیور بنا کے رکھا تھا اس کو اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے اندر ساتھ ساتھ چمچ حالاتے رہنا ہے اور چمچ ایک منٹ بھی مسنی آپ نے کرنا ساتھ ہی علاچیں ڈال دی ہیں خوشبو کے ل اور اچھے ذائقے کے لیے اور اس کو اچھ طرح سے اس طرح سے حالاتے جانا ہے تو اور اس کو اس طرح سے حالاتے جانا ہے تو جناب آپ نے تقریباً اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکانا ہے اور میڈیوم پر لو فلم پر پکانا ہے تو پاس یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی چیک کریں ساتھ ساتھ گڑا ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ ہی اس کے اب میں چینی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تقریباً ہاف کپ کے برابر چینی ڈال لیے اور اس کو بس حالاتے جانا ہے کافی حالاتے جانا ہے چار منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی جو ہے یہ دیکھیں آپ اس کی جو کنسسٹینسی چیک کریں تو کافی تک ہو رہا ہے تو اسی سٹیج بھی ابھی میں اس کو دو سے تین منٹ اور مزید پکاؤں گی کیونکہ اس کو تھوڑا سا تک کرنا ہے ہم نے تو یہ بہت زیادہ مزے دار لگتا ہے گرمی کے موسم میں اور ویسے بھی افتاری میں تو زیادہ ہی مزے کا لگے گا تھنڈا تھنڈا سا ہمارا جو کسٹرڈ کا جو مکچر ہے اس میں جو جائے گا بہت زیادہ اچھا لگا تو ابھی اس کو ٹھڑا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور ادھر میں نے بریک بریک سٹروری کے جنگز کار دیئے تھے اور اس کے اوپر تھوڑا سی چینی ایڈ کر دی تھی اس ٹیج بھی میری ویڈیو جو ہے وہ بند ہو گئی تھی کیمرا بند ہو گیا تھا تو اس کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے بریک بریک اور اس کے اندر تھوڑا سی چینی ایڈ کر دیا ہے چینی ساری ہم نے اس کے اندر اچھی طرح سے میلٹ کرنی ہے اور تاکہ اس کا ایک کیرامل تیار کر کرنا ہے تو اس کو ہلکا حلاتے جانا ہے ساتھ ساتھ اور اس کو پکاتے جانا ہے تو یہ ایک سے دو منٹ میں دیکھیں ریڈی ہوگیا ہے اس کو کلر دیکھیں کنی کترا خوبصورت اس کا آرہا ہے کوئی فود کلر اس پر ایڈ کر نہیں کیا یہ اس کا اپنا اوریجنل کلر ہے تو اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے ہلکا سا میش بھی کرنا ہے ابھی اس کو جو ہے اس کا کیرامل ریڈی ہوگیا ہے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں چمچ کو اور آپ کو میں دکھاتی ہوں بس اسی سٹیج پہ آپ نے چولہ بند کر دینا ہے اور نیچے سے میں نے جولہ بند کر دیا ہے اور ادھر میں نے میشر لے لیا ہے اسی ہلکا سے اس کو میش کر دینا ہے تاکہ اس کے جگنگ سے وہ تھوڑے سا بریق ہو جائیں تو بس اسی سٹیج پہ جو ہے آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو بس یہ میش ہو گیا ہے سارا جو سٹوپ دی تھا تو اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو ادھر ہمارا جو کسٹرڈ تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے میں نے فریج میں اس کو دس مینٹ کے لیے رکھا تھا تو اب ہم نے اس کو ڈش آر کریں گے تو آپ چاہیں تو گلاس لے لیں یا جو بھی کپ وغیرہ جو بھی چاہیں لے لیں تو اندر میں نے اس کی اس طرح سے سٹوپری کے پیس کاٹ کر کے لگا دیئے ہیں تو اب جو ہم نے کسٹرڈ بنا کر کے رکھا تھا اس کو اس طرح چمچ کے ساتھ بڑے آرام سے بڑے اتیاس اس کے اندر اس طریقے سے ڈالنا ہے آپ نے تو آپ ضرور بنا کر دیکھئے گا اور پھر مجھے اچھا سا ضرور کومنٹس دیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اچھا سا کومنٹس ضرور دیں تو سارا جو ہے میں نے کسٹرڈ اس کلاسوں کے اندر پور کر دیا اس طریقے سے اور جو میں نے کرامل سٹوپری کا بنا کر کے ریڈی کیا تھا اب اس کو اس کے اندر اس طرح سے ایڈ کر دیں گے تو ابھی موسم ہے سٹوپری کا تو آپ اس کا ملک شیک یا جو سوچا اس طرح کا کوئی بچے ویسے شوق سے نہیں کھاتے ہیں تو ان کو اس طرح کی ڈشیں بنا کر ضرور دیا کریں تاکہ وہ شوق سے کھایا کریں اور جو سٹوپری ہے اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہیں جو ہے نا جگر کو خون پیدا کرتا ہے بلڈ پریشر کو مطلب نارمل کرتا ہے ساتھ ہی میں نے بادام اور فجوریں کاٹ کر کے ڈال دی ہیں تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے